بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین آخری مارکہ شروع ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے ابھی نگران حکومت عرب امارات سے دو عرب ڈالر واپس نہیں کر سکتے رول آور کی کوشش اور پچیس عرب ڈالر کی جو سرمایہ کاری کا بہاں ڈراما تھا وہ بھی کھل گیا اور دیوالیا ہوا سری لنکا آئی ایم ایف نے مجبور کر دیئے یمن میں ہوسیوں کے خلاف جنگ میں حصہ دے اور وہ اسے اگنور نہیں کر سکے بہت بڑی خبر ہے یہ برطانیہ اور امریکہ سے یہی بات چل رہی تھی یہی میٹنگ سے چل رہی تھی اور ابھی ایک اہم میٹنگ استحقام پارٹی کے علیم خان سے برطانوی پولیٹیکل کانسلر اس کے گھر ملنے گئی الیکشن سے پہلے جیسے میں نے تھا آخری مرلہ ہے تحریک انصاف کا آخری امتحان ہے اور اس کے بعد ان کے امتحان ختم اور عوام کا امتحان شروع ہونے جا رہے یہ دو ہزار تیس کا منصوبہ عوام کیسے ناکام کرے گی اور اس وقت امران خان کی زمانت مسترد ہونے پر اور کچھ لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں کچھ مایوس لگ رہے ہیں اس وی لاغ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے انہیں اس مایوسی سے باہر نکالیں خان ڈٹ کے کھڑا سے پیش کش کی جا رہی ہے کیا کیا مطالبات ابھی بھی ہیں خان تیار نہیں آج پھر دو صحافی بن نکاب بری طرح ایک غریدہ فاروقی صاحبہ سریام پکڑی گئی اور دوسرا جاوید چودری صاحب کا بیان وہ اس کا آگے میں چل کے تھوڑا سا ووست مارٹم کرتا ہوں وہ آپ خود ہی سنیے گا اور جو میرے مہمان ہیں آج کے انٹریو میں آپ بڑا اہم انٹریو رعوف حسن صاحب سے بڑی اہم باتیں آپ کے لیے وہ آپ نے ضرور چیک کرنی ہے ابھی وہ تھوڑی دیر بعد لگے گا اس کے بعد طریقین صاحب نے سرکولر بھی جاری کیا کہ خان نے جو آرٹیکل لکھا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نہیں تھا اور فواد چودری کو خان نے جگت بھی لگائی کہ قرآن صرف پڑھنا نہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے لیکن آخری مرحلہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ طریقین صاحب کے بلے کا نشان سماعت کال نو بج تک ملتوی ہے اور اب تک جو ہوا میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نوار شیف صاحب مہم شروع نہیں کر رہے ان کی حالکہ اہلیت بھی ہو گئی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے لیکن خزانے کا معاملہ جو اس وقت سب سے اہم عرب امرات کا آپ کو بتایا ایک عرب کا کرزہ تھا دو عرب ڈالر جو انہوں نے پچھلے سال دیا رول بیک کیا اب ادائیگی کا وقت آگیا ہے اس وقت تو شیباز شیف نے عرب امرات کے سابق صدر جو تھے شیخ محمد بن زید نیان ان سے درخواست کر کے جان چھڑائی بلکہ موجودہ صدر ہے کہ نوار شیف صاحب کی جو حکومت تے ہندوستان کی فرمائش پر لانے کا منصوبہ تھا دوزار چوبیس میں اب یہ واردات ہے کرز کی مدد تو ہو رہی ہے ختم چوبیس سے شریعہ پانچ عرب کا دینا ہے کرزہ اب اس میں گیارہ عرب رول اوبر یعنی اگلے سال تک ملتوی پیسے کروایا تھا انہوں نے اور جولائی میں آپ کو یاد ہوگا ڈیڑھ عرب کا کرزہ واپس کرنا پھر آئی ایم اف کا تین عرب کا بیل آؤٹ پیکج جو جولائی میں ملا یہ سارا آپ کو ذہن میں ہوگا اب فورن ریزر اتنے بنے گے دیوالیا ہونے سے تو بچ گئے خان نے گارنٹی دیا ایم اف کو اور معاملہ چل پڑا اب خزانے میں جو پیسے پڑے ہیں ان سے تو دو مہینے کی امپورٹ کا بل بھی پورا نہیں ہو سکتا اب ایک طرف کرز لینا اور دوسری طرح پچھلا کرز واپس کرنا مطلب گنجی نہ آئے کیا نہ چوڑے کیا عرب عمرات کی منتے شروع ہوگی کرزہ اگلے سال تک ڈال دیں تاکہ اس سال ہم بڑھ جائیں کسی طرح پھر خان آئے گا خان جانے اور کرزہ جانے کیونکہ پتہ ہے انہیں کہ آنا خان نہیں ہے اب یہ جو امریکہ برطانیہ کی ملاقاتیں سامنے ہو رہی ہیں اس سے پہلے آپ یہ خبر کر سنیں سری لنکا نے جو بہیرہ احمر میں ہوسیوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی نیوی بھیج دی امریکہ اور اس کے تحادیوں نے جو آپریشن پروسپیریٹی گارڈین کے نام سے تحاد بنائے اس میں سری لنکا شامل نہیں تھا سات اکتوبر آپ کو یاد ہو حملے شروع ہوئے اس کے بعد انہوں نے اب نائے باب المدھب میں جو راستہ ہے وہاں سے شپ گزرتے ہیں یورپ کی طرف ایشیا کی طرف انہیں حملے سے بچانے کے لیے سری لنکا کی نیوی کو رضا مند کر لیا یاد رکھیں تیس فیصد دنیا کی بیری شپوں کی جو عام درف کا راستہ ہے ایک خرب ڈالر ایک خرب ڈالر مالیت کا سامانیہ سے گزرتا ہے اسے اگر روک لیں تو دنیا کی تجارت درہم برہم ہے اب انہوں نے مول کونسا چونہ دیوالیا سری لنکا پہلے سے دیوالیا بھی اسی وجہ سے کیا وہاں پر آجا پاکسے خاندان جو پاکستان کا آل شریف خاندان چار پانچ صدیوں سے وہاں موجود سالوں سے دہائیوں سے اب سری لنکا دسمبر میں آپ کو یاد ہوگا ای ایم ایف کے بورڈ نے انہیں اٹھالیس مہینے کی فنڈنگی منظوری بھی دی تین سو سینٹس ملین ڈالر اب سری لنکا آئی ایم ایف کے پرگرام میں جتنے بھی انہوں نے کام کی اس پر اتمنان بھی انہیں اور سری لنکا کو ہندوستان سے انہیں ایک عرب ڈالر کی کریڈٹ لائن بھی منظور کروا دی اب آ جائیں آپ پاکستان کی معاملات میں گیارہ جنوری کو آئی ایم ایف کی اگزیکٹی بورڈ میٹنگ یہ نکال انہیں ملنے ہے سات سو ننانویں ڈالر اس کی تیسری قسم ملے گی منتخب حکومت کو جو ایک ایشریہ نو عرب اب پہلے امریکہ نے جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی معاملات تیہ کروائے جس میں امران خان نے آئی ایم ایف کو گارنٹی دی ملک کے وسی مفاد میں اب امریکہ اور برطانیہ کی کوشش یہی ہے کہ نوازشیف کو حکومت میں لائیں یمن کے خلاف ہماری مدد کریں کرزہ بھی دنوائیں گے اور یہ ان تمام ملاقاتوں کا نچوڑ ہے لیکن سب سے بڑا دردے سر مسیبت کیا ہے وہ ہے یہ عوام اور یہ پاکستانی لوگ نہیں کچھ کرنے دیتے یہ خان کا ساتھ نہیں چھوڑ لے الیکشن کا مرحلہ ہے جس طرح اللہ نے پہلے مدد کر دی ان کی ہر مشکل سے نکال دیا خان کو سرخرو کر دیا تحریک اصاف اس میں سے بھی نکل جائے گی ایس انڈیا کمپنی نے پورے پاکستان میں سروے کر رہا ہے دیکھیں تمام جماعتوں کو کہا اپنے بیانی کو نکالو اپنے اپنے سروے کرو فرق نکالا ووٹو کا ہر ہلکے سے بیٹھ کے انہوں نے میں آپ کو بڑی پکی خبر دی رہا نون لی پیوز پارٹی جے یو آئی ایم کیم یہ تمام فضل و ریمان یہ سارے کے سارے جب فرق دیکھا تو یہ بھاگنے پہ تیار کے نہیں یہ فرق دوبورہ نہیں ہو سکتا جو مرضی کر لیں سوہیل بڑھائے چند سارہ باسی سے کالم لکھوائے ججز پر دباؤ بڑھائیا انہیں ڈرابے دیئے امرجنسی لگا دے گی دوزار تیس کا پلین بھی دیا معاملات ٹھیک کر لیں گے لیکن کیسے ٹھیک کریں گے ابھی تو جو اکیس ہزار حج کا کوٹا ملا وہ واپس چوبیس ہزار ملا اکیس ہزار واپس کر دیا صرف چار ہزار درخواستیں ہیں اکیس ہزار حج کا کوٹا پاکستان کی تاریخ میں لوگ حج پہ جانے کی قابل نہیں اور نگران حکومت اور لوگ شہباز شیف کی حکومت سے مقابلہ کر درہ سوچیں خان کی حکومت کا درہ موازنہ کریں ہنسوں کے ساتھ تو کیا حالات ہوں گے اب یہ جماعتیں عوام میں نکلنے کے قابل نہیں رہی انتخابی مہمی نہیں چل رہی تمام جماعتوں نے مطالبہ کیا پہلے ہمیں الیکشن جتوائیں امیدواروں کو اٹھایا انہوں نے کاغذ چھینے انہوں نے سوچا تحریک انصاف کے مایوس ہو کہ لوگ بدل ہو جائیں گے بائیکارڈ کر دیں گے منگلہ دیشی الیکشن چھوڑ دیں گے ناکامی ہوئی تحریک انصاف کے لوگ مزید پور عظم ہو گئے خانم تو پہلے سے ڈٹا ہوا ہے ان جماعتوں نے اپنے اپنے حلقوں میں پھر جو میں نے کہا سروے کروایا وہ فرق نہیں مینج ہو رہا دیکھیں اتنے بڑے دھاندری اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتی آپ ایک پولنگ سٹیشن پر دھاندری کر سکتے لیکن دو سو پنتالیس پولنگ سٹیشن ایک حلقے میں کیسے دھاندری کریں گے پھر انہوں نے اشارہ کیا جو ان کی اپنے پالتو صحافی ہیں سوہیل بڑائی چاہیں کامران جعوید ہے جعوید چودنی لکھو کالم کہو کہ میرے عزیز ہم بطن واپس آرہے ہیں امرجنسی آرہی ہے معاشی امرجنسی لگا کے سب کی سیادہ ختم کر دیں گے ساری جماعتیں دوبارہ آن بورڈ پھر نواز شیف کو نائلی ختم کرا کے اس کو بھاگنے سے روکا وہ جا رہا تھا لندن کہ لڑائی کو آخری محلے میں ڈالا نو میں ہوئی فالس فلیگ آپریشن دوبارہ استعمال توشہ خانہ کا کیس اس میں بیس گواہان نے اٹھا کے لیا اپنے ملٹری سیکٹری کو بھی ڈال دیا بیس میں جس کا ہم سب لوگ کہتے تھے بلائیں 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 بلانے لے عورت اور دفتر میں چائے لانا آفس بوائے کو بھی ڈال دیا گواہ جانگیر ترین کے ملازم کو بھی ڈال دیا گواہان میں اب ایک ایک باتہ ماب گواہ بھی اس میں ڈالا اور پرائیویٹ طور پر جو تحائیف کی قیمت لگانے والے وہ بھی ڈال اب ڈپٹی ایم ایس ہے اس میں ڈپٹی کانسلیٹ ہے اب ان لوگوں گواہ میں پکڑے تو یہ سارے جائیں گے دیکھیں خان کی جو توشہ خانہ یہ جو کیس ہے اس کیس میں ابھی اتزاز احسن صاحب سے میرا بڑا تفصیلی انٹرو ہے وہ بات میں لگے گا کل صبح شاید ملٹری سیکٹری ہے تمام لوگ ڈپارٹمنٹل جوریزڈکشن کا کیس منتہ ان پر یہ سارے اس میں شامل ہیں ان کی ذمہ داری ہے تحائیف کی قیمت لے کے بیچنا جو کرنا وزیراعظم کا تو اس میں رول آتا ہے نہیں کوئی بھی وزیراعظم ہو جو نے جو سے لے کے آج کانکڑ تک خود وزیراعظم جا کے مارکٹ میں چیزیں بیچتا نہیں اب عمران خان کی زمانت مسترد ہونے سے مجھے لیکن کچھ لوگ مایوس نظر ہیں پریشان نظر ہیں میں ان لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کو پہلے کبھی عدالتوں سے انصاف ملے آپ نے امید سوچا کیسے آپ نے یہ چھوٹی موٹی عدالتیں کیا آپ کو جج دلاور یاد نہیں اب الحسنات یاد نہیں عمر فاروق ابھی بھی گیارہ کیسز کے اوپر ساپ بن کے بیٹھا ہوا ہے امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے سارے اپمایوس تھے سارے واپس آگئے خان کے یہ سارے بوکس کیسز اڑیں گے آپ یقین کہ نہیں ان کیسز کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ صرف سیاسی اور مصنوعی کیسز ہیں پریشا ٹیکٹکس کے لیے ابھی خان کو گرفتار کرنے کے ان کے پاس کوئی اور کیس نہیں تھا نو میئی کہ انہوں نے کیس ڈال دیا گرفتاری ڈال دیا کہ نو میئی جی اسلامباد آئی کورٹ اب اس میں سی سی ٹی وی اسلامباد کی فوٹیجی موجود نہیں جناہ اس کی فوٹیجی موجود نہیں جی اچ کیو کی فوٹیجی موجود ساتھ مہینے کے بعد جو ایک فوٹیج سامنے آئی وہ اسپتال جلانے کی آئی اس میں تو جو لوگوں شاید پہلے سے گرفتار آ رہے ہیں اب عمران خان کے معاملے پر یقین کریں آپ بالکل پریشان نہ ہو خان کا تو کوئی ایسا کوئی ایک گواہ بھی نہیں ان کے پاس انہیں پریشانی اب کیا دور اس کا جسمانی ریمانٹ تمام تھانے کی تفتیشیں اڈیالا جیل پہنچ کے تحقیق کریں سماعت کریں گی جی گیارہ جنرین ستادی دشگزین جو فیصلہ سنا ہے کیونکہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے انہیں پتہ ہے کہ کوئی ایسا گواہ نہیں ہے سب کے آپ اس میں بیان نہیں ملتے ہیں سپریم کورٹ میں دو مند میں کیس اڑ جانا ہے اتحضاز حسن صاحب نے تو اس پر تفصیل سے پورا قانونی پہلو دیا ہے وہ آپ سن لیجئے گا اسی طرح اہم معاملہ جو اب بلے گا نشان آج کی رات بڑی اہم رات ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابوری ریلیف ملے گا فیصلہ کمیشن کا فیصلہ محتل ہوگا سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا ابھی الیکشن کمیشن کے وکیل اور تحریک انصاف کے وکلالی بیریسٹرز علی زفر نے بڑے زبردست دلائل دی اب اس دلائل میں تو سیدھا سیدھا کیس جیتے نہیں لیکن یہ دباؤ پھر اچانک کیوں مڑا کیونکہ خان کا جو آرٹیکل ایک دیکانومسٹ میں آیا اس میں دنیا بھر سے ان کے چہر سے نکاب کھینچ لیا یہ شدید غصے رنج میں کہ خان نے دنیاوں کا جیرہ کیسے دکھا دیا یہ تمام باتیں پاکستان سے باہر کیسے چلی گئے عام لوگوں کے پاس کیسے پہنچ گیا اب ایک آرٹیکل کی پوری دنیا میں گونجا میں آپ کو گرنٹی دوں بہت پھیل گئے معاملہ اسی لیے نو میئی کا کیس فوراں ڈالا مقدمہ ان کے پاس اور کوئی موجود نہیں تھا اور ایک انتہائی کمزور کیس جس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں ہیں جو سات مہینے سے ثبوت 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 سننے تھے ثبوت نہیں آئے ورنہ اب تک یہ سارے ان کے صحافیوں کے پاس ان کے ٹوٹرز میں لگے ہوتے اب نو میئی کے کیس کے حوالے سے قانونی دلائل تو میں بہت سارے دے سکتا ہوں مجھے وکیل کر لیں میں اس کیس کو شاید ڈیفنڈ کر لوں لیکن عمران خان تو گرفتار تھے تو تھوست شبوت ہوتے بھی تو یہ سامنے لے آتے اس لیے اس کیس کی آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی جی ایچ کی حملہ کیس یہ جو وہی ہے جس میں بارہ مقدمات میں ابھی اس کی سماعت گیرہ جنوری کو ہے یعنی کل ہے اب اس میں جو سوال ہے وہ پورا پاکستان پہلے سے جانتا ہے پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس میں جو لوگ ہیں وہ تو اس تحقام پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں نگران مزیراعظم خود اقرار کر چکا ہے ہمارے پاس خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں عدالتیں جانیں اور یہ جانیں خود ان کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں جو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ایک ہی فوٹیج بار بر اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جیجز نے پھر یک طرفہ فیصلے کیوں دیئے اچانک تو یہ اصل میں جو اڈیالا جیل میں آپ کو پتا ہے تفتیش کا معاملہ توشہ خانہ جو نیب القادر ٹرس کا معاملہ یہ ایک طرفہ کوئے ایک طرف ملک ریاض نہیں مان رہا اس کے اس لئے ایسٹ بھی سیز کر دی انہوں نے ان کے پاس آخری وار وہ بھی تھا وہ بھی نہیں چلا اب یہ خان کے سامنے لانا چاہتے ہیں سمپل منصوبہ میں آپ کو بھی بتاتا قومی حکومت کا دوہزار تیس تک ہم کامیاب کریں گے خیبر پختونخواہ آپ کا پنجاب نواز شیف کا سندھ زرداری کا وفاق میں مل جل کر جو وزیراعظم نے اس کو آپ سپورٹ کریں کوئی اعتجاجی مہم نہ چلائیں کوئی انکوائری نہیں کوئی کیسز نہیں آپ کو ہم الیکشن لڑنے دیتے ہیں زیرو سے سٹارٹ کریں اور اپنی آپ کی جماعت کو مکمل لیول پلائنگ فیلڈ میں لے گا دوسری صورت میں آپ کا کیس جو فوجی عدالتوں میں چلیں خان کہتا ہے فوجی عدالتوں میں چھوڑ کے امریکہ کی عدالتوں میں چلا لو کیونکہ میں نے تمہارا کیس عدالتوں میں رکھ دی ہے اب جو کرنا ہے عدالت عوام نے کرنا ہے یہ ساری بازی پلٹ چکی ہے دیکھیں خان نہ ٹوٹتا ہے نہ ہارتا ہے وہ جاوے چودی ساتھ جو بیان دے رہے تھے کہ عمران خان جیل میں ججز کے سامنے رو پڑا اب دیکھیں صحافی جب سانڈے کا تیل بیچ کر مردانہ مسئل مضبوط کرنے لگ جائے تو اللہ لٹ تو مارتا نہیں وہ مت مار دیتا ہے یہ مت ہی ماری گی پستی گئی عالم ہے کہ عمر ڈار کی تصویر دیکھ لیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں جسم پر تشدد کی نشان چہرے پر مسکرار وجہ دل میں خان کا نظریہ ہے اور جس کا نظریہ ہے وہ کیا روتا نظر ہے ان پالتو صحافیوں کی حالت یہ سانڈے کا تیل ہی لگا لے اپنی زبان پر شاہد اسی سے کوئی مضبوط ہو ان کے زبان کے مسئل یہ منجن نہیں بکتا لوگ آپ ان کو نہیں دیکھتے یہ اب وقتی طور پر اپنے آپ کو مارکٹ میں ان رہنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں غریدہ فاروقی صاحب آپ لاہور میں جس طرح دیکھیں نون لیکن تخابی مہین چلاتے پکڑی کی مطلب پلانٹیڈ دیکھیں ان کو یہ نہیں کس طرح بولنا ہے کتنے بندے لانے ہے کس کا سروے کروانا ہے ٹی وی پہ کیا لگانا ہے کون سا امیدوار کھڑا کرنا ہے نواز شیف کی حمایت کیوں کر رہے ہیں یہ سوارے سوالات ان کو رٹا امر واہ رہی ہیں پکڑی کی دن دہاڑے انہیں یہ نہیں پتا لوگ آپ گھر سے نکلتے ہیں بندوق نہیں لاتے ہیں موبائل ضرور لاتے ہیں موبائل اس موبائل سے آپ نہیں بچ سکتے ہیں تو یہ بھی ان کے سکینڈل اسی طرح ہی پکڑے جاتے ہیں آج خان نے جو میڈیا سے دیکھیں غیر رسمی باتیں بھی ہوئیں وہ خان نے تو کہا امر بالمعروف اور نہیں اچھائی ختم ہوگی تو معاشرہ ختم ہو جائے گا طاقت بار کو میں قانون کے نیچے لانے کی کوشش کی مجھے اس چیز کے سزا مل رہی ہے خان صاحب اس کی تو فکر ہی نہ کریں کوم آپ کے ساتھ ہے نواز شیف کی نیلی پہ خان نے کہا میں کچھ نکاپ کہنے کو اس پر اچھائی رہا ہی کہ خان نے تو سارا کچھ پہلے ہی بتا دیا ایک ایک بیان خان کا اٹھا کے سن لیں اب جو تحریک انصاف کی قیادت باہر ہے وہ بہت ساری سیٹوں پر فیصلے کرے گی اب بلے کا نشان تحریک انصاف کو ملے گا ابوری ریلیف ملے گا الیکشن کمیشن کا یہ پورا فیصلہ اڑا دیں گے معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ رات جو آج بڑی اہم ہے اس وقت یہ لوگ بھی سانس روک کر بیٹھے ہوں ہیں ایسے فیصلے کا انتظار آج رات کی تیاری ہے بلے کو مقابلے سے باہر کرنا ہے تحریک انصاف شورٹ آڈر کے بعد ان کی جو ہی حمایت میں فیصلہ ہے امیدواروں کے اسی وقت ٹکٹ جمع ہوں گی بیریسٹر گور نے بھی یہ بات کر دی اب ججز اگر دین اور ایمان پر کھڑے رہے جس طرح چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تو انشاءاللہ بلے کا نشان تحریک انصاف کے پاس ہوگا کل اور اس وقت دیکھیں ان کی تمام نظریں ایسٹ انڈیا کمپنی پر ہیں تمام کی تمام طاقتوار لوگوں کی طرح ہمیں مشکل سے نکالنے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ ناکام ہوئے تو پھر امرجنسی ہم لگائیں گے لیکن جس طرح اللہ نے تحریک انصاف کو امیدوار واپس کی جو لگتا ہی تھا امیدوار ہوئی نہیں سکتا تو اسی طرح اتنی بڑی دھاندلی ناممکن ہے کہ منیج کرنا مشکل ہے اسی طرح خان جو ڈٹا ہوا اس کو ہٹانا مشکل ہے اور اسی طرح عوام کو منانا مشکل ہے کہ آئے ہمیں ووٹ دیں اسی لئے بھاگ رہے ہیں آج بڑا اہم معاملہ تحریک انصاف کے پاس اگر بلہ نہ ہوا تو کیا کریں گے امیدواروں کے ٹکٹس کا معاملہ اور اس کے علاوہ جو ان کے چھوٹی موٹی جو بیچ میں آپ کو پتہ اختلافات ہیں وہ معاملہ میں نے ڈسکس کرنا کہہ لے بہت اہم انٹریو روحف حسن صاحب سے آپ نے اس کے فوراں بعد دیکھنا ہے اپنا خاص خیال رکھیں موئے اجازت دیں اللہ حافظ